بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دیوان امام شافی سے ایک ربائی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں یہ جو ربائی ہے یعنی ربائی کہتے ہیں ایسے اشار جس میں چار مصرے ہوں تو یہ ایک ربائی ہے امام شافی کے کلام سے جس کو کہتے ہیں دیوان امام شافی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں پہلے میں شیر کو پڑھوں گا اور اس کے بعد پھر مشکل الفاظ کے معنی بتا کر شیر کی میں ترجمہ کر کے پھر آپ سے تشریح بیان کروں گا اچھا کہتے ہیں کہ تموت الاسدو تموت کہتے ہیں مر جانے کو اسدو کے جمع ہے شیر کی تموت الاسدو یعنی شیر مر جاتے ہیں فی الغابات جنگلوں میں جوان بھوک سے شیر جنگلوں میں بھوک سے مر جاتے ہیں وَلَّحَمُ الْزَانِ اور بھیڑ کا گوشت یعنی بھیڑوں کا گوشت تَاقُلُهُ الْقِلَابِ کُتِّے کھا جاتے ہیں تَاقُلُ مَنَا کھا جانا وَعَبْدٌ اور غُلَامُ لوگ کمینِ لوگ قَدْ يَنَامُوا عَلَىٰ حَرِيرٍ یہ حریر کہتے ہیں رشم کے یا مقمل کے بستر کو یہ نام کہتے ہیں لیٹنے کو سونے کو عَلَىٰ مَنَا پَرْ اور کمینِ لوگ مقمل کے بستر پر سوتے ہیں وَضُّو نَصَبٍ اور صاحبِ نَصَبٍ اور اچھی خاندان والے لوگ مَفَارِ شَطُ الْتُرَابِ اور جو صاحبِ نَصَب لوگ ہوتے ہیں اچھی نَصَب والے لوگ ہوتے ہیں اچھی خاندان والے لوگ ہوتے ہیں ان کی خوابگاہ مٹی ہوتی ہے تو یہ امام شافی کا شہر ہے دراصل اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی رازق ہیں رزق دینے والے ہیں لیکن یہاں پر یہ بتایا گیا کہ کمینے لوگ دنیا میں جو جھوٹ کے عوض اپنی مکاری کے عوض اور اپنے بدیانتی کے عوض ان کو حریر پر سونل نصیب ہوتا ہے اور شریف لوگوں کو اور اچھے لوگوں کو دنیا میں ان کی خوابگاہ مٹی ہوتی ہے اور ان کو کوئی چیز بنیا کی نصیب نہیں ہوتی ہے اس وجہ سے کہا گیا اکتیس میں ہے کہ دنیا سے جنرل مومن و جنت الکافر کہ دنیا مومن کے لئے قید خانہ اور کافر کے لئے جنت ہے تو ہوفیلی یہ آپ کو شیئر جو ہے یعنی یہ جو اشار ہیں امام شافی کے آپ کو سمجھ آگئے ہوں گے انشاءاللہ ہم نیکسٹ اپنے لیکچر میں دوسرے شیئر کی دوسرے اشار کی تشریف کریں گے موسیقی